السلام علیکم ایبنیوان وائلکم بیک ٹو مائی ڈریم کا یوٹیوب چینل آج کسی ویڈیو میں ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں ڈائی ہارٹسو کا ہائی جیٹ کارگو سکرین پہ آپ گاڑی دیکھ پا رہے ہیں وائٹ کلٹ کی یہ گاڑی ہے 2019 کا موڈل ہے اور 2021 کی فریش ایمپورٹ ہے یہ گاڑی آج اس گاڑی کا ریویو آپ کو دیا جائے گا گاڑی کا ایکسٹیرو اور انٹیئر میں آپ کو دیکھاں گا اور پھر ڈریل سے گاڑی کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک دیکھنا ہے گاڑی کی پرائس کے حوالے سے ہم ویڈیو کے لاسٹ میں بات کریں گے تو یہ گاڑی فور سیل ہے فرنڈز موٹرز لاہور پہ اس وقت یہ گاڑی موجود ہے اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو آنر کا نمبر جو ہے وہ پروائیڈ کیا گیا ہے جس پہ کانٹیک کر کے آپ گاڑی کی تمام تار انفارمیشن جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں تو گاڑی کا ایک واک آراؤنڈ آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ کو گاڑی کی جو لک ہے اس کا ٹھیک سی آئیڈیا ہو جائے وائٹ کلر میں یہ گاڑی فرنڈز موٹرز لاہور پہ موجود ہے دائی ہارٹ سو ہائی جیٹ کارگو یہ گاڑی ہے اور چھ سو سارٹ سیسی کا انجن جو ہے وہ ہمیں اس گاڑی میں مل جاتا ہے اور یہ گاڑی جو ہے وہ جیپنیس موڈل ہے آکشن شیٹ جو ہے وہ گاڑی کی اوییابل ہے گاڑی کا فرنڈ آپ کو دکھائیں تو ملٹی ریفلیکٹر ہیلوجین بلز مل جاتے ہیں گاڑی کی ہیٹ و لائٹس میں اس کے لبا گاڑی کا جو فرنڈ بمپر ہے وہ بوڈی کلر میں ہے اور فرنڈ جو ہے وہ بمپر کے اندر ہی ڈیزائن کی گئی ہے مزید سینٹر میں ہمیں ڈائی ہارڈسو کا لوگو مل جاتا ہے کروم فینش میں اور گاڑی کی رائٹ سائیڈ کی جو ہیٹ و لائٹس ہے اس کی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں دوہزار اکی کا فرش جو ہے ایمپورٹ ہے یہ گاڑی جس کی کنڈیشن اگر آپ کو بتاؤں تو بلکل نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن ہے اس گاڑی کی مزید فرنڈ ونڈ شیلڈ آپ چیک کر سکتے ہیں اور لیفٹ سائیڈ پر گاڑی کی فائنٹر پر ہمیں انڈیگیٹر کی آپشن جو ہے وہ نہیں ملتی گاڑی کے ٹائرز کی بات کریں تو کنڈیشن اچھی ہے ٹائرز کی تھرٹین انچ کے سٹیلز کے ویرز جو ہے وہ ہمیں اس گاڑی میں مل جاتے ہیں اگر گاڑی کی سائیڈ وی میررز آپ کو دکھاتے چلیں تو گاڑی کے سائیڈ وی میررز جو ہیں وہ سنپل پلاسٹک میں ہمیں مل جاتے ہیں جو کہ مینوالی کنٹرول ہوتے ہیں گاڑی کی پسنجر سائیڈ کے دور اوپر پر ایر پریسر جو آفٹر مارکٹ لگایا گیا ہے گاڑی کی دور ہینڈلز جو ہیں وہ بلیک کلر میں ملیں گے اور پسنجر سائیڈ والا دور جو ہے اس پہ بھی ہمیں کی ہول کی آپشن مل جاتی ہے بیک دور یہاں پہ جو ہے اس گاڑی میں سلائیڈر دور ملتے ہیں جو کہ ہمیں دونوں طرف مل جاتے ہیں مزید گاڑی کی لیفٹ سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل سپریچ لیس اور برینڈ نیو کنڈیشن جو ہے اس گاڑی کی نصر آ رہی ہے بیک سائیڈ کے ٹائرز کی بات کریں تو ٹائرز کے کنڈیشن سیم ہے تھرٹین انچ کے سٹیلز کے ویلز ہمیں اس گاڑی میں مل جاتے ہیں گاڑی کی اریر سائیڈ میں میں آ جاتا ہوں گاڑی کی ریل لک آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اوپر ہمیں ہائی مانٹریڈ بریک لیمپ مل جاتا ہے بیک وینڈ شیل ڈی فوگر کی اپشن کے ساتھ ہے مزید نیچے آئیں تو ہمیں ڈائی ہارڈ سو کا لوگو مل جاتا ہے کرون فینش میں اور ایک دو ریلیش مل جاتا ہے بیک ٹرنگ کو اوپن کرنے کے لیے ہائی جیٹ کارگو کی بیجنگ جو ہے وہ رائٹ میں یہاں پہ ہمیں مل جاتی ہے مزید نیچے گاڑی کا بھمپر باڈی کلر میں ہے اور ہیلیجن لائٹ سے ہیں وہ ہمیں بیک میں مل جاتی ہیں گاڑی کی رائٹ سائیڈ پر آ جائیں تو یہاں بھی گاڑی کی رائٹ سائیڈ آپ چیک کرسے گے ٹوٹل اوریجنل اور فریش کنڈیشن ہے اس گاڑی کی رائٹ سائیڈ بھی ہمیں بلیک دور ہینڈلز مل جائیں گے بیک دور جہاں وہ سلائیڈر دور ہے اور درائیور دور پر ہمیں کی ہول کی اپشن جو ہے وہ بھی پری انسٹال مل جاتی ہے تو دوسرے چلتے ہیں گاڑی کے انٹیریر کی طرف گاڑی کے انٹیریر کی لک جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر گاڑی کا سٹیرنڈ ویل جو ہے وہ نون انجسٹیبل 3 سپوک سٹیرنگ ویلز ہے پاور موٹرز کے ساتھ اور گاڑی میں آٹومیٹک ٹرانسمیشن آتی ہے مزید گاڑی کے ڈیشپورٹ کی کنڈیشن جو ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں 660cc کا انجن جو ہے وہ ہمیں اس گاڑی میں ملتا ہے اور گاڑی کے ایسی کی پرخورمس جو ہے وہ بھی کافی اچھی یہاں پر مل جاتی ہے ہیزر لیٹس سوچ دیا گیا ہے اوپر کی طرف اور ون فوڈی تر اس گاڑی کی سپیٹ لیمٹ ہے اور ایک ملٹی میٹر جو ہے ہمیں ڈیجیٹل فارم میں دیا گیا ہے جس میں گاڑی کی ڈیفرنٹ جو انفارمیشن ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے سٹیری ویل کی رائٹ شیٹ پر ایک کپ ہونڈر موجود ہے اور گاڑی کی سیٹس آپ کو دکھاؤں تو فیبرک میں گاڑی کی سیٹس ہیں نون ایڈجیسٹیبل ہیڈریسٹ کے ساتھ فیبرک میں گاڑی کی سیٹ ہیں جس کے مٹیریل کافی اچھا یہاں پر نظر آئے سیٹ کے درمیان ہمیں مینوالی پارکنگ بریک گاڑی کی مل جاتی ہے اور بیک سیٹ سے اگر آپ کو گاڑی کی دکھاؤں تو گاڑی میں کافی زبردست قسم کی سپیس ہمیں مل جاتی ہے اور یہاں بھی ہمیں سیمپل ایک سیٹ جو ہے وہ بیک پر مل جائے گی گاڑی میں کی سپیس کی بات کریں تو یہاں پر آپ کافی زبردست سپیس ہے اس گاڑی میں کافی زرہ سمان جو ہے وہ آپ اس گاڑی میں کیری کر سکتے ہیں تو ویورز 2019 کا یہ موٹل ہے 2021 کی فریش ایمپورٹ ہے یہ گاڑی گاڑی کی آکشن شیٹ جو ہے وہ بھی گاڑی کے ساتھ موجود ہے تو گاڑی کی جو تمام کا ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو میں نے بتا دی ہیں ڈائی ہارٹ سو ہائی جیٹ کارگو یہ گاڑی ہے 2019 کا موڈل اور 2021 کی فریش ایمپورٹ ہے اگر گاڑی کی پرائس کے بارے میں بات کریں تو اس گاڑی کی جو آسکنگ پرائس ہے وہ ہے پندرہ لاکھ پچاس ہزار روپے جو کہ فرنڈز موٹرز لاہور پر اس وقت یہ گاڑی موجود ہے اگر آپ اس گاڑی کو کینا چاہتے ہیں تو سکرین بھی آپ کو نمبر نتراج پر کاؤنٹریکٹ رکھے آپ گاڑی کی مزید انفارمیشن ہے جو حاصل کر سکتے ہیں تو ویورز یہ تھا آج کا ریویو گاڑی کا ایکسٹریٹ آرنٹیٹر میں نے آپ کو دکھا دیا مجھے دیجئے نیکس ویڈیو تا کے لیے اجازہ تھانکس فر وچنگ اللہ حافظ